چلی اپنے چناوی شو کی شروعات کرتے ہیں بیہار کے بدلتے سیاسی گھٹنا کرم سے کیا بیہار میں گھڑ بندن کا کشمیر پارٹ ٹو ہونے والا ہے اس ہم کیوں کہہ رہے ہیں نیجسوی آدب نے کہا ہے کہ راہل گاندی سے بات ہو گئی ہے نتیش کو مہا گھڑ بندن میں نہیں لیا جائے گا یہ اس وقت کا اپ ڈیٹ ہے راہل گاندی سے بات ہو چکی ہے تیجسوی کہہ رہے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا نتیش نہ گھر کے رہیں گے اور نہ گھٹ کے آج جہاں کھڑے ہیں وہاں سے پہلے باہر نکلے اس کے بعد بیٹھ کر کے بات راجنیت میں ہو جائے راجنیت میں تو دروازے بند ہوتے نہیں ہیں ultimately جو ہے لڑائی ویچار دھارا کی ہے اور ویچار دھارا کے لڑائی جب سمنجھ سے تھا تو ہم ساتھ میں آئے تھے اور ویچار دھارا کو ان ویچار دھارا کو چھوڑ کر کے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گئے ہیں جیڈیو کو تہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں ہم نہیں لیں گے دروازہ بند ہے کئی بار ہم بول دیئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار پوچھا جا رہا ہے اگر مان بھی لیتے ہیں کہ ہم لے لیں تو ہم کو جنتہ جو ہے وہ مارک دیکھیں اور کل کو ہمارے چاچا کو پلٹو کہا جاتا تھا آنے والے دنوں میں ہم کو بھی پلٹو کہیں گے کانگریس کہہ رہی ہے کہ راجنیتی میں سمبھاوناوں کے دروازے بند نہیں ہوتے لیکن تیجس بھی کہہ رہے ہیں کہ نیتیش کے لیے ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ نیتیش کے پاس راستہ کیا ہے جواب آپ پورو سی ایم جیتن رام مانجی سے سنیے راجنیتی سمبھاوناوں کا کھیل مانا جاتا ہے اگر مکھ منتری پد تیاغ کر کے اگر مہاکٹ بندن میں آئیں گے ہم سمجھے ہیں مہاکٹ بندن کے لوگوں کا ڈیکلیارڈ 2020 کا مکھ منتری کا چہرہ تیجس بھی پرساردی ہیں سندیش صاف ہے کہ بی جی پی چھوڑ کر نیتیش مہاکٹ بندن میں جاتے ہیں تو انہیں تیجس بھی کو اپنا نیتا ماننا ہوگا ایسے میں کیا جی ڈی او کو یہ منظور ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نیتیش اگر لالو کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر جی ڈی او تلخ بیانی کر کے بی جی پی کے ساتھ رشتے کو کمزور کیوں بنا رہی ہے آج جو سماج کا محول بنایا جا رہا ہوں ووٹ کے لیے محول بنایا جا رہا ہے ایک ٹکڑاو کا محول کہ جو ووٹر ہے جاتی آدھار پر یا سامپردائی کا آدھار پر ادھر سے ادھر ہو کام کی آدھار پر نہیں نیتیش صرف بیان ہی نہیں دے رہے بلکہ وشیش راجے کا درجہ کسان بیما یوجنا ال جی کے جریبال ویباد گنگا صفائی جیسے مددوں پر بی جی پی کے خلاب کھل کر بول چکے ہیں اور تو اور لالو سے سٹنے کے لیے فون پر ہوئی باتچیت کی خبر لیگ کرا کر انہوں نے بی جی پی پر دباہ بنانے کی کوشش کی کہیں ایسا تو نہیں کہ جی ڈی یو کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بی جی پی اسے دودھ میں پڑی مکھی کی طرح باہر پھینک سکتی ہے کیونکہ ایسی آشنگ کا نیتیش سے ہمدردی رکھنے والی کانگریس جاتا رہی ہے کہ کشمیر کا جو اپیسوڑ تھا اس کی پنرہ ورطی نہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا اگر بیہار میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بیانبازی کو بھی آپ دیکھیں یہ لگ نہیں رہا کہ دونوں میں ایک سموث ریلیشن جو فنکشن ہونا چاہیے گورنمنٹ کا وہ رن کر رہا ہے ویسے راجنیتی سنبھاوناوں کا کھیل ہے اور اس کھیل میں کون کب کیا کر جائے کہا نہیں جا سکتا نتیش جس طریقے سے عوشواسی نیتا بن چکے ہیں ویسے میں بیجے پی یہ قدم اٹھا لے تو یہ آشرے نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی بڑی پارٹیاں شیطریے پارٹیوں کو تب ہی تک جھیلتی ہیں جب تک اس سے فائدے کی امید رہتی ہیں نتیش اکیلے لڑکر 2014 میں اپنی حیثیت دیکھ چکے ہیں نتیش کی چھوی عوشواسی نیتا کی بن چکے ہیں اب راج پر کابو کرنے میں ویسے بھی ناکام ہی دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بیجے پی چپ رہ کر اس تھیتی کا آکلن کر رہی ہو اور چناف سے ٹھیک پہلے یہ کہتے ہوئے نتیش سے پیچھا چھوڑا لے کہ زیادہ سیٹ مانگ کر موڈی کے پی ایم بننے کی راہ میں وہ روڑ آٹھ کا رہے ہیں ایسا ہونے پر نتیش کے پاس لالو کے نزدیک جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور ترکونیوں مقابلے میں پھر سے 2014 والا نتیجہ بی جے پی دو رہا سکے گی یہ ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے